بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام فاروق وڑائچ اور آپ میرا فیس بک یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کی ویلوگ میں بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جناب پنجاب حکومت نے کہا تھا کہ وہ جی لڑکیوں میں بائیکس تقسیم کریں گے عدالت نے روک دیا اور دلچسپ وجہ دی اس کی کہ جی چونکہ لڑکیوں کے پیچھے پر لڑکے جائیں گے تو پھر اس لیے جناب بائیکس دینا روک دیں ان کو دوسری طرف یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس بات پر عمادہ ہیں کہ عمران خان صاحب کی اگر وہ باہر آ سکیں اور معاملات آگے چلیں کیونکہ ملک جو ہے وہ کہیں نہ کہیں فسا ہوگا ہے میں آپ کو دو تین بڑی لوگ ہم سے کہتے ہیں یار آپ بری خبریں کیوں دیتے ہیں تو میں آپ کے سامنے کچھ دو تین خبریں رکھ رہا ہوں جس سے آپ کو درہا اندازہ ہوگا سب سے پہلے یہ ذرا عدالت کا یہ جو عدالت نے روکا ہے اس کے پر بات کر لیتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے ایک منصوبہ دیا پلان کیا مریم نواز وزیر اللہ پنجاب نے کہ جی اس طرح اس طرح ہم لڑکیوں کو ای بیکس دیں گے اور اس سے دو طرح کی ان کے تھے انٹینشنز کے کیا ہوگا ایک تو یہ کہ ہماری جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس پہ لوگ زیادہ ہیں آبادی زیادہ ہے اور وسائل کم ہیں وہ والا معاملہ ہے تو بسز کم ہیں پھر لوگوں کو بڑے مسائل ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہم خواتین کے اندر لڑکیوں کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت سے میں خاندالوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جو صرف اور صرف ٹرانسپورٹ کی وجہ سے کہ کون چھوڑنے جائے گا کیسے ہوگا خراجات کی وجہ سے وہ تعلیم جاری نہیں رکھ پاتی اور یہ تو میں صرف آپ کو شہر کی چند مثالیں دے رہا ہوں اگر آپ پنجاب میں جائیں پورے تو معاملہ ذرا آپ کو مختلف نظر آئیں گے تو اقدام یہ انہوں نے کیا جی ہم اس طرح دیں گے اس کی سکیم نکالی اگر آپ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں اپلائی کریں اور یہ معاملہ سارا دوسرے اس کی انٹینشن یہ تھی کہ آپ اسی بہانے یہ والی بائکس متعارف کرویں اور پیٹرول کے بغیر یہ چلنے والی بائکس ہیں اس کا کلچر آئے تاکہ اس سے محولیتی حرودگی بھی اور آپ کا زیادہ سے زیادہ پیٹرول بھی بچے کیونکہ آپ کو جس انداز سے یہ پیٹرول پڑتا ہے جو اس کی قیمتیں ہیں اور جو ہمارا حال ہے اور دوسری بات یہ کہ ہمارا محول کتنا خراب ہے تو یہ ساری انٹینشن تھی اس کی پیچھے لیکن سب سے مین یہ تھی کہ خود مختار بنائے ہیں لڑکیوں کو تو عدالت نے یہ روک دیا اور ہوا کیا کہ ایک محول کے اوپر ہی یعنی دلچسپ بات یہ ہے کہ سموگ کے خاتمے کے لیے دائے درخواستوں پر سمات ہو رہی تھی تو جسی صاحب جو شاید کریم صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو طالب علموں کو بائکس دیں گے تو وہ ون ویلنگ کریں گے وہ لڑکیوں کی تعلیمی داروں کے باہر جائیں گے یعنی انہوں نے دونوں طرف کی بات کی کہ اگر آپ ان کو دیں گے تو بائکس دیں گے تو وہ یہ کریں گے لڑکیوں کے دیں گے تو جناب لڑکیوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کوئی ون ویلنگ کریں گے کوئی اس طرح کے کام کریں گے تو مجھے کچھ باتیں یاد آگئیں تو میں نے یہ سوچا کہ جیسے صاحب کا نکتہ تو بڑا دلچسپ ہے تو اگر آپ یہ سوچیں کہ جو موبائل فون ہے تو لڑکیوں کو تو موبائل فون پہ بھی لڑکے تنگ کرتے ہیں انہوں نمبروں سے کال کرتے ہیں تو پھر تو موبائل فون بھی نہیں ہونے چاہیے اسی طرح تھوڑا ساگے بڑھیں تو فیس بک اکاؤنٹ اگر لڑکی بناتی ہے تو اس کو بڑے لڑکے میسیجز وغیرہ کرتے ہیں بڑے بڑے فوش میسیجز بھی بھیجتے ہیں تو پھر اس حساب سے تو ان کے فیس بک اکاؤنٹ بھی نہیں ہونے چاہیے پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ چوک چوراؤں میں ایک عام کلچر ہے لڑکیاں وغیرہ نکلتی ہیں تو لڑکی آواز بھی کس دیتے ہیں تو پھر تو لڑکیوں کو باہر بھی نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ وہ کئی نہ کئی آواز کس دیں گے پھر وہ کچھ ہماری معاشرے میں بچیوں کو چھوٹی بچیوں کو جو نہ سمجھ ہیں ان کو لوگو اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور غلا کے ذہتی کر لیتے ہیں اور بڑے بڑے واقعات ہیں جس میں خاندان کے لوگ بھی ملوث ہوتے ہیں عزیز وغیرہ پھر تو سرے سے بچیوں کو کچھ کرنا ہی نہیں چاہیے اگر اس منطق کو دیکھیں تو موٹ سائیکل جو ہے مرد بھی چلاتے تو ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں پھر تو موٹ سائیکل بھی نہیں چلانی چاہیے کیونکہ کتنے اگر آپ نکال کے دیکھیں فیکٹنٹ فگرز تو کیا حالات ہیں تو مجھے تو کم از کم اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھوڑا سا یہ ہوتا کہ چکے عدالتیں جو ہیں وہ محترم ہیں اور وہ جو فیصلے کرتی ہیں ٹھیک کرتی ہیں لیکن مجھے یاد آیا کہ یہ منصوبہ تھا لاہور میں میٹرو کا تو یہ بہت دیر رکا راستے وغیرہ کی وجہ سے ریفینیٹلی جائز صاحب جو ہیں وہ اوپر جا کے سوچتے ہوں جو ہماری ذہن میں نہیں خیالات آ رہے جس طرح یہ ابھی تازہ ترین بات ہے اور وہ ہمارے سوپر کی بات ہوگی جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اور جہ سے آپ جو ہیں ذہین آدمی ان کو یہ ساری باتیں پتا ہوں گی کہ یہ کیا بات ہے ایکچولی تو خیر یہ روک تو دیا ہے لیکن حضور اللہ پھر سب کچھ روک ہے یہ تو پھر یہاں تک بات نہیں بنتی تو جہاں جہاں سے بات شروع ہوتی وہ سب روک دیں تو اگر ممکن ہو تو لڑکیوں کا پھر باہر جانا بھی رکھیں اور ان کی پیدائش تک نوگ دیں جہاں تک آپ سے ممکن ہو سکتا ہے تو آگے بڑھتے ہیں خیر ہوا یہ کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک مرتبہ میری رانہ صلی اللہ صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی تو اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پلان یہ تھا کہ اگر نواز شریف صاحب کو سمپل میجورٹی ملتی تو نواز شریف صاحب کیا کرتے آتے وزیراعظم بنتے اور عمران خان صاحب کو باہر نکالتے اور ان کو باہر نکالنے کے لئے پورے اسباب کرتے یہ رانہ صلی اللہ صاحب نے کہا ان کا ہمارا پورا پلان تھا کہ ہم نے ملک کو اس طرح لے کے چلنے ان کو باہر نکالنے گے ٹھیک ہے وہ ہمیں برا بلا کہتے ہیں ابھی سلیم صاحبی صاحب کے ساتھ ان کا اٹریویو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس پہ آمادگی ہے نواز شریف صاحب وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر آ جائیں اور وہ اچھا اب میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں نواز شریف صاحب تین مرتعہ کے وزیراعظم ہے اس وقت بھی ملک میں حکومت تونی کی پارٹی کی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں سوچتے ہیں اور اگر آپ دیگر بھی دیکھیں مثال کے طور پر ٹیلی گراف میں عمران خان صاحب کا مضمون چھپتا ہے جس میں وہ موجودہ آرمی چیف کو اوپر الزامات لگاتے ہیں کہ میری بیوی کو مجھے جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار یہ ہوں گے اب یہ پوری دنیا کو پتا چل گیا ہے تشہیر ہو گئی آپ کی پاکستان کے اندر اچھی خبریں نہیں ہیں کیونکہ سیاسی استحقام نہیں ہیں عمران خان اندر ہیں منڈیٹ کے اوپر سوالات ہیں حکومت چل رہی ہے لیکن سب چیزیں چلتے ہو رہی ہیں میں چھوٹا سا واقعہ اس کے ساتھ ہی نتھی کر دوں میں ایک ہسپٹل میں گیا سرکاری نام بھی بتا دیتا ہوں میو ہسپٹل تو میں نے انہوں نے کہا یہ جو بیلڈنگ ہے یہ تو بہت پرانی ہے سو سال پرانی تو یہ گر بھی سکتی ہے انہوں نے کہا جی میو ہسپٹل کبھی نہیں روک سکتا میں نے کہا کیوں انہوں نے کہا یہ پاکستان کی طرح ہے یہ آٹو پہ چلتا رہتا ہے لوگ آتے ہیں کرپشن بھی کرتے ہیں سامان بھی چوری ہوتا ہے امارت بھی بہت سیدہ ہے سب کچھ ہے لیکن پورا پاکستان جساں سرکل چاہ رہا ہے اس نے چلتے ہی رہنا ہے چلتے ہی رہنا ہے کوئی مسئلہ نہیں اور مجھے بھی پاکستان کی مثال بھی ایسی پاکستان نے بھی چلتے ہی رہنا ہے یعنی حکومت آپ فوجیوں کی بٹھا دیں سیاسی بٹھا دیں نون کی بٹھا دیں پاکستان نے چلنا ہے تو پاکستان اگر تو آپ بہتر چلانا چاہتے ہیں یعنی ابھی حالی میں ادھر ہی ہمارے سکول ہے تو وہ سکول شہی فائد اس کا نام ہے وہ بند کر دیا گیا اور وہ سکول بند کیوں ہوا ہے کہ انہوں نے ان کا پورا وہ ہے کہ سلسلہ کہ جی ہم نہیں چلا پا رہے غالباً کسی اور پرائیوٹ سکولز کو وہ دے رہے ہیں تو جوہر ڈاؤن کے اندر بڑا معروف سکول ہے لوگ بڑی بڑی اس کی فی دیتے ہیں میرے ایک دوست ہیں ان کے بچے بڑھتے ہیں وہاں بھی اٹھارہ لاکھ سے زائد ان کی سال کی فی ہے وہ سکول وہ نہیں چلا پا رہے جوالات ہیں لوگ تھوڑا گھبراتے ہیں سرمایہ کری کرتے ہوئے جو سرمایہ کری ہوتی وہ بھی لوگ یہاں سے مقامی لوگوں سے جب میں ملتا ہوں بزنسمن وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک ایک کر کے کوئی دوبائی نکال رہا ہے کوئی کچھ نکال رہا ہے کیوں ان کو لگتا ہے کہ سیاسی استحقام نہیں ہے خان اندر ہے حکومت ایسے چار رہی ہے پتہ نہیں جب وہ باہر آئے گا وہ ان کے ساتھ کیا کرے گا تو اس سے ایکانومی ڈسٹرگ رہتی ہے نواز شریف صاحب یہ سوچتے ہیں کہ معاملات چلیں ٹھیک ہے مران خان اندر رہ گیا جو اس نے مارست کیا تھا اس نے بھی بھگت لیا پارٹی کے ساتھ اس کا یہ ہو گیا اب وہ باہر آئے وہ کریں ہماری اپوزیشن ڈٹکے کریں لیکن پاکستان آگے بڑھے اور وہ باہر آ کے ہم اس کو ٹیبل پر بٹھائیں کہ پاکستان کو آگے بڑھائیں کسی طرح سے یہ سوچ آئی ہے اور رانہ سناؤلہ کے تھروں نواز شریف صاحب کی یہ سوچ یعنی آن ایر وہ کہہ رہے ہیں یہ کہ ان کی جو ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے اور ان کی وہ رہائی اور اس طرح سے معاملات ہونے چاہیے ہیں اماران خان صاحب کو کرائسیز کیا ہیں کرائسیز یہ ہیں کہ آرف علوی صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تو اس وقت جو بھی ان سے ملنے جاتے ہیں میں ان سے بعد میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا اماران خان بند گلی میں تو نہیں بند ہو گئے یعنی سیاسی پارٹیوں سے وہ بات نہیں کرنا چاہتے اسٹیبلشمنٹ ان سے بات نہیں کرنا چاہتی اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ناراضگی ہے خان صاحب اپنی زد پر آڑے میں اور پاکستان اسطان سے چل رہا ہے اگر تو تھوڑے تھوڑے لوگ یعنی خان صاحب اپنی زد سے پیچھ رٹیں اسٹیبلشمنٹ اپنی زد سے پیچھ رٹیں تو تھوڑا سا مل کے یعنی وہ باہر آئیں وہ اپنی سیاست کریں لیکن اپنا وہ جہرانہ انداز کہ جی میں بند کر دوں گا تباہ کر دوں گا میں نہیں تو کوئی نہیں یہ اس سے تھوڑا سا وہ پیچھے آئیں اسٹیبلشمنٹ بھی جو ایک حد سے آگے بڑی ہوئی ہے اور ساری چیزیں یہ ٹک اپ کر چکی ہے وہ بھی پیچھے آٹیں سیاسی افراد کو یہ سارا جو میدان ہے اس میں کرنے دے پھر جا کے کئی پاکستان کی یہ معاملات ٹھیک ہوں گے اگر رانہ سناؤلہ صاحب کی اس بات کو دکھا جائے تو یہ تو نیک شکون ہے کہ اگر کسی طرح سے عمنا خان کی رہائی کے لیے نواز شریف اگر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اللہ کرے کہ یہ سب ہو جائے اور ہم یہ ہماری آنکھیں یہ دیکھیں تو انشاءاللہ نئے بی لاؤگ اور نئی خبروں کے ساتھ پھر آزر ہوں گے اپنے بزمن فرق پڑھائی چکزہ دیجئے اللہ نہیں گبا